اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین غزوے بنو مستلق سے واپسی کے راستے میں ایک اور خاص واقعہ پیش آتا ہے وہ واقعہ یہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عادت تھی کہ جب آپ کسی سفر پر نکلتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن دازی کرتے تھے کہ کس کو سفر میں ساتھ لے کر کے جانا ہے اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اس بار قرآن نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دازی کی ان کا نام آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ غزوے بنو مستلق کے سفر پر روانہ ہو گئے غزوہ ختم ہو گیا مسلمان واپس آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ اس لشکر نے پڑاؤ کیا اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لئے باہر گئیں واپس آئیں تو انہیں ایسا لگا کہ وہ ہار جو انہوں نے اپنی بہن اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر پہنا ہوا تھا وہ ہار گم ہو گیا ہے اس ہار کی تلاش کے لئے وہ اسی راستے پر دوبارہ گئیں لیکن جب اس بار واپس آئیں تو لشکر جا چکا تھا لشکر روانہ ہو چکا تھا اس طریقے سے کہ اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے جو حودج تیار کیا گیا تھا جس میں وہ بیٹھتی تھی اور اس حودج کو کچھ لوگ اٹھا کر کے چلا کرتے تھے ہلکی پھل کی تھی چھوٹی عمر کی تھی اور ابھی دبلی بتلیسی تھی لوگوں کو لگا کہ اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہے ان لوگوں نے دیکھا نہیں اس لئے وہ لوگ چلے گئے اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں لشکر جا چکا تھا لیکن ایک اور صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ قافلے کا لشکر کا چھوڑا ہوا سامان یا چھوٹا ہوا سامان وہ پیچھے رہے اور دیکھیں چیک کریں کوئی سامان چھوٹ گیا ہے تو اسے ساتھ لے کر کے آ جائیں جب وہ واپس آئے انہوں نے لشکر والی جگہ پر آ کر کے دیکھا تو اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انہا للہ و انہا علیہ راجعون کہا وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے اس لئے انہیں معلوم پڑ گیا کہ یہ اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بات معلوم ہوئی انہوں نے اپنی سواری پر اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور اس سواری کی نکیل پکڑ کر پیدل آگے آگے چلنے لگے اور دوسرے دن دوپہر میں جا کر کے لشکر سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے منافقوں کو بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا اور ان لوگوں نے یہ کہا عبداللہ بن عبی نے یہ کہا کہ یہ تنہائی یوں ہی نہیں ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگا دیا ان منافقوں نے اور مدینہ پہنچ کر کے یہ افواہ بڑی تیزی سے پھیل گئی تمام لوگ اس کے اندر ملوث ہو گئے بعض صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے حسان بن ثابت مصطح بن اساسا اور حمدہ بنت جعش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچمعین یہ تمام لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے اب جب اس واقعے کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی آپ بھی بڑے پریشان ہوئے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ کر بیمار ہو گئی انہیں اس واقعے کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ بیماری کے ایام میں جو محبت جو لطافت نبی کی طرف سے دیکھنے کو ملا کرتی تھی اس بار بیماری میں نبی کی طرف سے وہ محبت دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے وہ کچھ چینجنگ محسوس کر رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت انہیں نہیں مل رہی تھی اور ایک دن وہ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی مستہ بن عساسہ کی ماں ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ام مستہ کا پاؤں ان کی چادر میں آ گیا اور وہ گر پڑی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بدعا دے دی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غلط بات ہے مستہ کو برا کیوں کہتی ہو تو ام مستہ نے پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی اس الزام میں شامل ہو گیا ہے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان کہ کیا ماجرہ ہے کیا مسئلہ ہے کیا چل رہا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے وہ اپنی ماں اپنے باپ اپنے والدین کے گھر چلی گئی واقعہ کی تحقیق کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے کیا چل رہا ہے ایک مہینہ گزر گیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران بات صحابہ سے مشورہ بھی کیا کیا کرنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی عبد کسی دوسری عورت سے شادی کر لے اور اسی طریقے سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معتدل بات کہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھی غمگین تھی رنج میں تھی اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور وہاں پر جا کر کے ان کو پوری بات معلوم ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ان کے والدین کے گھر آئے اور کہا عائشہ عائشہ اگر تم سے اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین سے توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا اور اگر تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو انتظار کرو اللہ رب العالمین تمہارے تعلق سے اپنے قرآن میں آیتیں نازل کرے گا تمہاری پاک دامنی کا اعلان کرے گا اس سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کر برا حال تھا بڑی پریشان تھی بڑی مسترب تھی بڑی بے چین تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی پر میری پاک دامنی پر سوالیا نشان اٹھ رہے ہیں میرا اپنا شوہر مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے میرے ماں باپ مجھے صحیح طریقے سے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان تھی لیکن جب نبی اس مرتبہ آئے اور نبی نے یہ کہا کہ اللہ تمہارے تعلق سے اگر تم نے غلط کام نہیں کیا ہے اگر تم پاک دامن ہو تو اللہ کو معلوم ہے اللہ تمہاری پاک دامنی کے تعلق سے قرآن کی آیتیں نازل کرے گا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسکون ہو گئی خاموش ہو گئی ان کی آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو گیا کہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے ساری چیزیں دیکھنے والا اللہ ہے میرے معاملات بھی اسی کے حوالے ہیں میرے معاملات کے تعلق سے اللہ اپنے قرآن میں ضرور آئیتیں نازل کرے گا یہ سارا منظر چل رہا تھا اسی دوران پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا انہ الذین جاؤو بالعفقی عثبت اب منکو لا تحسبوہ شر لکو اللہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے حوالے سے قرآن مجید کی سورة النور کی دس آیتیں نازل کی آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر بیس یہ دس آیتیں نازل کی اللہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی واضح کی اب جب معاملہ واضح ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش قبری سنائی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی ہیں عائشہ اٹھو نبی کا شکریہ آدھا کرو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہا میں ان کا شکریہ کیوں آدھا کروں ان کی طرف اٹھ کر کے کیوں جاؤں میں اس ذات کا شکریہ آدھا کرتی ہوں جس نے میرا ساتھ دیا اور جس نے میرے تعلق سے میری پاک دامنی کی آیتیں نازل کی اللہ نے ان دس آیتوں میں منافقین کو ڈاٹا مسلمانوں کو ڈاٹا اور مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ اس معاملے میں کیسے ملوث ہو سکتے ہو تم نے چار گواہ کیوں نہیں مانگے کہ اگر واقعی معائشہ رضی اللہ عنہ سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو چار گواہ مانگنے چاہیے تھے اور ان لوگوں نے جو یہ بڑی غلطی کی ہے بڑا گناہ کا کام کیا ہے ان کے لیے بہت بھاری سزا ہے اور اللہ نے قانون دیا کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان فہاشی بدکاری اور برائی پھیلانا چاہتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ سارا واقعہ ہوا اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے پاک دامنی کی آیتیں نازل ہوئی تو جو مسلمان اس کے اندر ملوث تھے ان مسلمانوں کو اسی اسی کوڑے مارے گئے کیونکہ کسی پاک دامن پر زنا کا الزام لگانے کی سزا یہی ہے فجلدوہم سمانین جلدہ اس کو اسی کوڑے مارے جائیں گے مسلمانوں کو کوڑے مار دئیے گئے وہ آخرت کے عذاب سے بچ گئے لیکن منافقوں کو کچھ نہیں کہا اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار کر رکھائے یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص اور اہم واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا اور اسی واقعے کے تعلق سے ایک اور واقعہ ہوا کہ مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے جو اس الزام میں شامل ہو گئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی پر جب زنا کا الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہو گئے تو انہوں نے خرچہ پانی بند کر دیا کفالت کرنا چھوڑ دیا اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ نے ایک اور آیت نازل کی سورة النور کی ہی آیت نمبر 22 میں کہا کسی ایمان والے کے لیے کسی مالدار کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی غریب فقیر مسکین رشتہ دار پر جو خرچہ کر رہا تھا وہ اس کی غلطی کی وجہ سے وہ خرچہ اٹھا لے یہ غلط بات ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا معاف کر دو درگزر کر دو اللہ تحبونا ای اغفر اللہ لکم کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے بخش دے اللہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک قرآن کی یہ آیتیں پہنچی یہ قرآن کا یہ پیغام پہنچا یہ تعلیمات پہنچی تو انہوں نے کہا بلا بلا کیوں نہیں میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو یا میری غلطی کو معاف کر دے اور اس کے بعد مستح کو معاف کر کے انہوں نے دوبارہ سے ان کا خرچہ پانی اٹھانا شروع کر دیا اور ان کی کفالت کرنا شروع کر دیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور خاص واقعہ پیش آتا ہے جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ